بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان وسی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست اچھا یار طاہر صاحب آپ کہاں تھے یار میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا آپ سے بات کرنی تھی موقع نہیں ملا ہو گیسٹ آتے رہے پھر اور یہ جو اللہ رکھا پیپسی والا معاملہ تھا کیا جی یہ نہ ہویا نہیں جنات اسی وداعت کا کیا جی تو انہوں کو اتراز ہے نہیں نہیں وہ پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں اور دیگر جو پارٹیز ہیں وہ بھی کرتی ہیں اسی طرح ٹھیک ہے نون لیگ نے بھی کیا مگر وہ آپ پہ تنقید بہت ہوئی نہیں تنقید تو شاہ جی کرنی پی ٹی آئی والوں نے اصل میں میں نے سی ایم صاحب کو یہ کہا تھا کہ سٹیج پہ جو فنکاروں کا جو ہے نا پر فارمس ہونے چاہیے وہاں پہ میں نے ایک لائیو ترانہ بھی بجوایا تھا اور اس تو بعد بڑے فونوں اس بندے نو آئے انہیں آپ جائیں گے پر فارم کرنے قدی بھی نہیں دیکھو نا ایک جیسے نہیں آگے نہیں اگر آپ چلے جائیں تو آپ سے پر فارم ہوگا نہیں یہ میں کاروی لیا دا رہا نا مجھے جھڑنا ہی نہیں اچھا وہ میں دیکھ رہا تھا اس سٹیج پہ جو کلپس آئے نا تو وہ اللہ رکھا ساپ پر فارم کر رہے ہیں آپ بیچ میں صرف ہدایات دے رہے تھے آپ نے بھی کوئی پر فارمس دی تھی وہاں یہ ارگنائزر تھے نا اس شو کے ہاں ارگنائزر تھے یہ اصل میں اس شو میں نا ایز ایم پی ای کاسٹ ہوئی تھا جیسے آپ کا تو سنا کوئی نوٹیفکیشن ہونے والا تھا وہ حمزہ صاحب کی گورنمنٹ میں جی بس اختیارات نہیں تھے حمزہ صاحب کے پاس نہیں تو ہو جاتا میرا نوٹیفکیشن نہیں جب گورنمنٹ تھی تب بھی اختیارات نہیں تھے وہ سپریم کورٹ نے منع کیا تھا پوسٹنگ ٹرانسفر کا نہیں اس سے وہ تو بعد میں کیا تھا اس سے پہلے تو نہیں کیا تھا ہاں اس کے بعد ہی میری میٹنگ ہوئی ہے اس شو کے بعد انہوں نے اپنا کلم جو نا وہ توڑ دیا یہ لیبرٹی والی جو پرفارمنس رہی اس پہ کیا رائے رہی نونلی کی نونلی کی رائے کو بہتر نہیں تھی اچھا ہاں جی انہوں نے کہا ایک ہی چول ماری ہے اکے جلو کار جانے سے حمدہ صاحب کہنے سے نا جا چل سے تو بات حمدہ صاحب کہنے سے تُو اندر نہیں آنا تا ہر باہر رہا گھر تو ایک جہان کو آپ جانتے ہیں آپ اور کسی کو بھی موقع دیتے ہیں اس سٹیج پہ پارٹی اتنا بجل نہیں دیتی شایج اچھا اچھا یعنی انہیں تھوڑے پیسے ہاں جو اور بندہ نہیں نا آسکتے نہیں میں لے کے اسے نہیں گیا تھا میں سٹیج پہ کھڑا ہوا تھا یہ گزر رہا تھا گزر رہا تھا یہ را گیر ہلاک ہو گیا جی اصل میں پارٹی نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے نا بڑے فنکار نہیں لے کے آنے گزر رہے ہوئے فنکار لے کے آنے شایری میں بال بال بچاؤں کیوں تاہر بھائی نے مجھے بھی انوائٹ کیا تھا اے نون لیگ دے پروگرام چھوڑ 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 کے پنکار لے جاتا کہ کہ بھائی آپ یہاں پرفارم کریں میرے نے نے کہا میں دیتھے نہیں کرتے ہوتھے کیوں میں کرتے ہیں اچھا اینی صاحب آپ کو اگر یہ ریکویسٹ کرتے دعوت دیتے تاہر صاحب تاہر صاحب دوست ہیں یہ اگر بلاتے تو میں ضرور جاتا نون لیگ کے فنکشن میں جی جی میں پی ٹی آئی کے پروگرام میں بھی جاتا میں پی بلس پارٹی کے پروگرام میں بھی جاتا کیونکہ اگو آنہ انہوں نے بھڑھنے میں نون لیگ دے جلسے کی ایڈی پروگرام میں جڑا تصیح رہان گرنہ نون لیگ کے جلسے میں نہیں نہیں بالکل جائیں مجھے اس میں بھائی اور مجھے تو سچی بات ہے افسوس ہوا ایک فنکار تھا اس نے پرفارم کیا اور ہر طرح کا یعنی کہ کچھ لوگ عوامی ہوتے ہیں کچھ لوگ کے ہاں جیسے اگر میں سمجھتا ہوں کہ سلمان احمد کی شہداد رائے کی جو یا جو لوگ بھی پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے ہیں ان کی عزت ہے تو اسی طرح جو نون لیگ کے لیے کام کرتا ہے اس کی بھی اپنی اہمیت ہے سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے شاید ہندوستان ٹائمز پر چلا ہوگا وہ تو پرفارمس ہی ایسی تھی ان کی دیکھو نا ہندوستان سے کی ٹائمز آیا ہے آج کی پرکو اصل میں ہوا یہ کہ دیکھیں اجواب یہاں میں تشکر منا رہے ہیں نا اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کر رہی تھی میرے اس پہ اتراز زیادہ ہوا میرے کو لوگ غلطی ہوئی میں فلیکس نے سامنے انیسی انہوں لے آنا چاہیتا انہوں تھلنے چاہونا چاہیتا لیکن شاید یہ ایک بات ہے ہٹ بڑھا ہوئا ہے وہ ہٹ ہو گیا اور یہ ضلیل ہو گیا اچھا وہ بچارہ دو دفعہ ہٹ ہوا ہے ایک تو اس دن جس دن پروگرم کیا اور دوسرے دن پروگرم کے بعد ہٹ ہوا کہ فنکار جو ہے وہ پاکستان کا فنکار وہ کسی ایک پارٹی کا فنکار نہیں اس کے لیے پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی باقی جتری جماعتیں ہیں ساری بڑی محبت کرتے ہیں تو کسی ایک طرف رجعان ہاں اپنی ایک پسند نا پسند ہوتی ہے کہ کسی کو نواشی صاحب پسند ہے کسی کو عمران خان صاحب پسند ہے کسی کو زرداری صاحب بلاول صاحب پسند ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے وہ ہمارے دوست ہیں بڑے معروف شاعر ہیں گلانی صاحب وہ بڑی ان کی دوستی ہے سلمان گلانی صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے لیکن جلس ہے آج نہیں کوئی سنہندے کلیاں سنہندے فضل الرحمان نہیں نہیں زلسوں میں بھی سناتے ہیں سلمان گلانی صاحب سنا رہے ہوتے ہیں مولانا لطف لے رہے ہوتے ہیں اور سلمان گلانی صاحب تو سر بڑے باکمال شاعر ہے اور ترنم میں پڑھتے ہیں شیر ترنم خراب ہو جائے کوئل سوٹے حالا دکھلا رہا ہوں نا مولانا صاحب اب مزے کی بات ہے شاہ جی میرے والد محترم البیلا صاحب ان کا میاں صاحب سے بڑا پیارا تعلق تھا بڑی محبت اور انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے شاکت خانم کے لیے شوز بھی کی ہیں یہی دیکھیں خوبصورتی ہے یہ جب آپ نے بات کی نا یہ بڑی اچھی بات کی اور بڑی اہم بات کی یہ ہم سب کو جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے چاہے پاکستان پیپس پارٹی سے ہے چاہے نون لیگ سے ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے ہے اے ان پی سے ہے کہیں سے بھی ہے خاص طور پر جب کوئی سیاسی سرگرمی شریک نہیں ہے اگر کوئی شریک بھی ہے تب بھی آپ اختلاف کرنے لیکن اگر کوئی شریک نہیں ہے جیسے یہ جو اللہ رکھا پیپسی تھا یہ تو پرفارم کرنے گیا تھا اس نے میرا نہیں خیال کوئی سیاسی بات کی تھی نہیں نہیں لوگوں کو ہسایا بسایا تو فنکار جو ہے وہ تو پورے معاشرے کا اثاثہ ہوتا مشتر کا اثاثہ ہوتا ہے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں جالب صاحب تھے نا اب اس وقت ایک تاثر یہ تھا کہ جالب صاحب جو تھے کیونکہ بھٹو صاحب کو فانسی ہو چکی تھی ماشاللہ کا دور تھا تو ایسا لگتا تھا کہ زیاد صاحب کہ وہ خلاف ہیں اور بھٹو صاحب کے حق انہی جالب صاحب کے شیروں سے کونسی پارٹی ہے جس نے فیض نہیں اٹھا جالب صاحب کو آج بیبوس پارٹی بھی کوٹ کرتی ہے آج میاں شباز شریف وہ بھی دوہرارے ہوتے ہیں میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا یہ دیکھو جبی نے مشرف بھی انہوں در آنڈے ہمنا جی فیض صاحب فیض صاحب بلکل لیفٹ ونگ کے آدمی تھے اور جماعت کے ہمارے بشمار جاننے والے جو ہیں جماعت اسلامی کے وہ فیض صاحب کو کوٹ کرتے ہیں پڑھتے ہیں قاضی حسین احمد صاحب کو قاضی حسین احمد صاحب کو فیض صاحب کے درجن و اشار زبانی آتی ہے آج جی تو آڈے شیئر بھی دے سارے پڑھ دے نہیں جی جی سارے جی جی بڑے لوکہ نے پڑھے ہمیں بھی آپ سنیا ہے اعتزاد حسن صاحب نے نیا شباز شریف صاحب نے خاتون رگی نے ایم کی ایم دے پولیٹیشن عیرم عظیم فاروقی نے ایک بار میں اسمبلی میں پڑھا تھا جی رہا حکومتی جن نکل دا تو آڈے شیئر پڑھن لانکھ بھی اور بلکہ انہوں نے کڑھ دیا اسگلوں کی تو آڈے شیئر پڑھ دیلے لیکن آگے سچی بات ہوں سبھی بڑے محترم ہیں جب چودہ اعتزاد حسن جب کبھی مجھے کوئی شیئر کوٹ کرتے ہیں یا کوئی ریفرنس دیتے ہیں دل بڑا ہو جاتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ وہ چوئیس آپ جب پڑھتے ہیں نا وہ کبھی مجھے کہتے ہیں ملیں خاص طور پر مجھے سندل بہت پسند ہے جبر کا موسم بہت پسند ہے وہ شربت میں سندل دائی پین دے تو دل بڑا ہو جاتا ہے اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے پیٹی ایوانوں نے اپنے بینرس پر لکھوایا ہوتا ہے برکر تھے سارو بینران دیر زہی بنو آکے اکتے لائے کے شیئر پڑھ دے رہے اچھا مزے کی بات پتے کیا ہے یہ جب میں نے شروع میں جب یہ غزل کہی نا تو یہ میر شہوان شریف صاحب کو بہت پسند تھی اور اس زبانے میں کوئی دو تین بار ان سے ہوتی تھی صحیح کی حصے سے ملاقات ہر ورہی بنو کیندرس پر وہ درہ شیر نکھتے ہیں جب کہا جی شاعران تے کدھی کدھی بڑا اوکھا ویلا بھی آندا ہے جی میں جالب صاحب سے بھی ایک وقت آیا کیا تاٹیتے بھی ہے جو کوئی ویلا آیا اس طرح سے تو نہیں آیا وقت وقت کی بات ہوتی ہے بعض اوقات کسی دور میں زیادہ جبر ہو رہا ہوتا ہے مگر آپ کو فیش تو کرنا پڑتا ہے مجھے یاد ہے مشرف صاحب کا دور تھا میں رات گئے کرتا تھا اور لاجباتے ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ماشاءاللہ کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں حالانکہ مشرف صاحب تو اڈے بڑے فینس ہیں وہ تو اڈی غزل جڑی مجھے سندل کر دو وہ تو بغیر تقریب ختم نہیں سنن دی یہ دو الگ الگ بات ہیں اچھا آپ کو پتا آپ کی غزل سننے کے بعد وہ آپ کو ایک اور لفظ بھی کہتے تھے کہ وصی شاہ میں نے غزل سنی آپ سلنڈر کر دو یہ جو ہم ان سے کہتے تھے دیکھیں کسی کا ایڈمائر ہونا ایک الگ چیز وہ اگر ایڈمائر تھے ان کی محبت ہے لیکن وہ ایک ماشاءاللہ ڈکٹیٹر تھے میں کبھی بھی اس کی تزدیک یا اس کی حمایت نہیں کر سکتا دو الگ الگ چیز چاہیے کوئی کتنا ہی میرا ایڈمائر میرا فین مجھے چاہنے والا نہ ہو لیکن اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا آئین شکن ہوگا تو وسی شاہ تو اس کی حمایت نہیں کر سکتا دو الگ الگ چیز اب اس بات کے باوجود بھی کوئی شخص اگر فین ہے تو وہ محبت ہے اور اس کی مرضی ہے اس کی خوشی ہے ہم نے تو دل جلا کے سریں عام رکھ دیا اب دل جلا ہوا ہے اس میں سے ایک روشنی پھوٹ رہی ہے سب اس سے لطف لیں گے تو یہ بالکل دو الگ باتیں اچھا ہوا آپ نے یہ بات کی تو یہ کلیر ہو جانی چاہیے کوئی اگر میرا فین ہے میری کسی چیز کا میری کسی تخلیق کا میرے لیے بہت قابل احترام ہے لیکن اگر وہ کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جو قانون کی نظر میں آئین کی نظر میں درست نہیں ہے تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں ایدہ مطلب ہے کہ توانو اپنی شاری دی وجہ تو کدھی کوئی مشکل فیس نہیں کرنی پڑی مگر اب اس کا کیا ذکر کیا جائے جسے کہتے ہیں کہ ہماری بھی نوکرییاں گئی ہیں بقاعدہ نوکری تو نہیں تھی ٹھیک ہے میں فریلانسر تھا مگر وہ جسے کہتے ہیں کہ کریئر کو ڈیمج کرنے کی ختم کرنے کی تو کوشش کی گئی مگر رازق تو اللہ ہے آہے یا کی دو یا نون لیگ کے دور میں ہوا تھا مگر ٹھیک ہے ہو گیا کوئی بات نہیں تو نوکری گئی تھی شارجی دی پھر انہوں نے قضل تو اسے پیش کی تھی اپنے احساس سے چھو کر مجھے بحال کر بڑا بول بولنا بھی نہیں چاہیے اللہ کبھی مجبور نہ کرے مجھے بڑے بول سے دعوے سے ڈر لگتا ہے پر اللہ کسی امتحان سے بچائے مگر پوری دیانت داری سے یہ خواہش ہے کہ وہ دن زندگی کا آخری دن ہوگا جب یہ کہنا پڑے کہ مجھے بحال کر ناظرین stay with us چھوٹے وقت کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردہ ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید پیشے تھے انہوں نے آپ کراچی گئے ہوئے تھے جی 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 وہ میرے ساتھ ایک شام تھی ایک کمپنی ہے فارما بہت بڑی کمپنی ہے میرے ساتھ ایک شام انہوں نے رکھی تھی شائری پہ اور گفتگو پہ وہاں میں نے آپ کی نظم سنی ہاں رہے اسے کام ایک ایسن ہاں شائری تھی گفتگو تھی وہ پہلے میں نے انہیں سنی میں خلال نئی تھی شاید ہاں نوی ہے میں بھی نہیں سنی پھلو بہت ساری نئی چیزیں تھی بہت ساری پورانی تھی اچھا نئی چیزیں زیادہ تر آپ کراچی پڑھتے ہیں پسی آپ نے کیسے سننی آہ حیشہ جی فیس بوک تھے پورے میڈیا اچھا اچھا وہ لیو آیاں دا ہوں دے بندہ لیو چھا جی جیڑی نظم دا ہنی زکر کر رہے ہیں یہ تا نوی آدھے ساری سننائی دیو مگر آسی تا نوی پیسے کراچی آ لینی تھی نہیں میں سنا دوں مگر آپ مجھے بتائیں نا کون سی چونکہ کافی کوئی ایک گھنٹہ پیر سنائی دیو اب ملک دے ہلا آدھے ہوتے ہاں دی ہاں دی ہاں دی ہاں دی ایک تو وہ پڑھی تھی جبر کا موسم کب بدلے گا کچھ ہے دی وہی جس میں مفلس شہری اور کرزوں کا ذکر ہو 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 تھرڈ ورل ہاں دی ہاں جو سنجیدہ ہے اور لمبی ہے کوئی بات نہیں ہاں دی ہونے دی ہونے دی ہونے دی ہوں ہوں کو سون لانگے یار جو شاعری صلا دے وہ پھر شاعری تو نا ہوئی لیکن بہتالل میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سنا دو اور جاگنے پہ مجبور کروں اس کا نام میں نے رکھا تھا تھرڈ ورل تیسری دنیا آپ جاتے ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ہم جیسے ان کو جسے آپ کہیں کہ ان کی ان کی بیزتی کم ہو تھوڑا سا ان کو سہارا ملا رہا ہے ڈیویلپ تو ہوتے نہیں ہیں یہاں ترقی ہو چکی ہوتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھی ترقی پذیر ہیں ترقی کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے تو ترقی کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہماری حالت جو ہے نا وہ یار میں کیا کہوں ہم کیسے تھرڈ ورڈ ہیں مونیر صاحب کا شیر ہے مونیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے مونیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ ہے ہمیں کہا تو جاتا ہے ڈیویلپنگ باکر پتہ نہیں ہم ڈیویلپنگ ہیں بھی کہ نہیں ہیں بلکہ ہم ڈیویلپنگ نہیں ہیں ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم آگے نہیں جا رہے ہم پیچھے جا رہے ہیں بہرحال اس نظم کا عنوان ہے تھرڈ ورڈ تیسری دنیا تیسری دنیا کے بے شمار ممالک ہیں جن میں ہم بھی ہیں پاکستان بھی ہے اور بنیادی طور پر جو کچھ اس ملک میں مسائل ہیں جو اردگرد ہم دیکھتے ہیں آپ جس میں افلاس ہے جس میں حربت ہے جس میں بھوک ہے جس میں ڈنگ ہے جس میں لا قانونیت ہے جس میں بچوں کی میل نیوٹریشن ہے جس میں رشوت ہے جس میں فرقبازی ہے جس میں دہشتگردی ہے جس میں مسائل کا ایک امبو ہے اس سب کا ایک طرح سے تائرانہ جائزہ ہے اس نظم اور بنیادی طور پر نظم کی جو فرمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی محبوبہ سے مقالمہ ہے شائر کا جیسے سائر نے کیا ہے میری محبوب مجھے میری محبوب مجھے پیڑا آئے مجھے پیڑا آئے مجھے پیڑا آئے میری محبوب کہیں اور ملا کر شائر کی نظم ہے نا تاج محل کی اوپر جی شائر لودی کی یار تم لوگ مجھے نظم سنانے جو گا نہیں چوڑو گے وہ شائر لودیانوی کی بات ہو رہی ہے سائر لودیانوی ہمارا دوست ہے ویسے اور شیر کا اس کا بھی بڑا اچھا ذوق ہے اس کا ڈانس کا بھی اچھا ذوق ہے بس یار مجھے تو اچھے لگتے ہیں سائر پہ لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں مگر یار ایک آدمی ہستا کھیلتا ہے انجوائے کریں اس کو کیا ہے نہیں میں تنقید نہیں کر رہا شہری میں تو سچ بیان کر رہا تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کاؤکب صاحب کہ وہ سائر کی نظم ہے وہ بھی مقالمہ ہے میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت تھی سہی اس کو اس وادی رنگی سے عقیدت تھی سہی تاج محل کے اوپر نظم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگا وہ بھی مقالمہ ہے محبوب سے یہ بھی ایسا ہی ہے مقالمہ مگر ایک چھوٹا سا فرق ہے اس میں مقالمہ ہے یہاں میں نے اپنی اس نظم کے آخر میں اپنی محبوبہ کو ساتھ میں ایک سلوشن بھی دینے کی کوشش چائر کیسا دیدہ دلیر ہوں ایک حل بھی دینے کی کوشش کی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک ہمارے عہد میں مرد اور عورت مل کر کام نہیں کریں محبوب اور محبوبہ میاں اور بیوی مرد اور عورت کیونکہ آپ کی آبادی جو ہے ففٹی ون ٹو پرشنٹ تو خواتین پہ مشتمل ہے آپ ان کو گھر بٹھا دیں گے ففٹی پرشنٹ کو تو کیا آپ کے ملک کا حال ہوگا تو معاشی مسائل ہوں معاشرتی مسائل ہوں خاندانی مسائل ہوں یا سیاسی مسائل ہوں مرد اور عورت مل کر حل کریں یہ اس نظم کے آخر میں یہ ایک فرق ہے فیض صاحب کی اور ساہر کی نظم سے جو میری نظم مختلف ہوتی ہے ویسے وہ بڑے لوگ تھے تو مقالمہ ہے اپنی محبوبہ سے جو سیاسی اور سماجی حالات ہیں میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں وہ اپنی محبوبہ سے کہ رہا ہے آپ سمجھے کہ کدھر گیا؟ ناصر انقلابی اپنی محبوبہ سے کہا یہ دی بھی؟ کوئی بھی انقلابی اپنی محبوبہ سے کہ رہا ہے کہ میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں اے کر گئے گا محبوبہ کیا نا یا اللہ تیرا شکرہ یار میں نہیں زنا رہا ہے میرے پلیز جار جی اشار شاہ جی پلیز ارسار شاہ جی تُبھی انہوں انوالز نہیں کرنا صدیق اصل میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر دیکھ میں تیسری دنیا کا ہوں مفلس شہری میرا ہر پل نئے کرزوں میں دبا جاتا ہے بھوک اور پیاس سے کرلاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ان حلکوں آپ عام پاکستانی کو دیکھیں آپ کو رونا آئے گا اگر آپ حساس دل رہے بھوک اور پیاس سے کرلاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ان حلکوں کو دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں میرے بازو روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں میرے بازو نتنے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے ایک مسئلہ تھوڑی ہے اس ملکہ نتنے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہو دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہو آپ کراچی کی کبھی مین شہرہ سے گزر جائیں تو آپ کو اس مصرے کی سمجھ آئے دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہو باقی ملک کا بھی یہی حال میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے آپ یقین کریں ذاتی سی بات کبھی کبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل کرتا ہے جب میں گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہوں اور سات سال کا بچہ آ کے اس پہ وائپر مارا میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے میرے کھیتوں پہ اترتے ہوئے بنجر موسم مجھے مزدور کی عجرت کے لیے لڑنا ہے مجھے مزدور کی عجرت کے لیے لڑنا ہے دیکھئے آخری موقع ہے میرے لوگوں کا اور ان کے لیے آگے کی طرف بڑھنا ہے میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں میں انہیں دل سے لگاؤں کہ تیرے پیکر کو میں نہیں کہتا کہ سستے ہیں تیرے سب جذبے ہاں مگر ان کو کسی اور کی آنکھوں میں سجا دیکھ یوں زد تو نہ کر میری رفاقت کے لیے دیکھ یوں زد تو نہ کر میری رفاقت کے لیے یہ تیرا حسن نہیں کچھ بھی محبت کے لیے یہ تیرا حسن نہیں کچھ بھی محبت کے لیے چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے تو بھی سنتی ہے نہ بندوق کہیں بولی ہے تو بھی سنتی ہے نہ بندوق کہیں بولی ہے میرے لوگوں پہ مسلط ہوئی جاتی ہے یہ جنگ ہم جانتے ہیں کہ ہم پہ کیسی کیسی جنگ مسلط کی گئی اور اور مسلمانوں کا جو حال ہے میرے لوگوں پہ مسلط ہوئی جاتی ہے یہ جنگ دیکھ یہ پھول سے چہرے ہوئے کیسے بے رنگ دیکھ یہ پھول سے چہرے ہوئے کیسے بے رنگ دیکھ کندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر دیکھ کندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر ہائے کیا خواب تھے لاشیں ہوئی جن کی تعبیر دیکھ یہ کس نے پکارا یہ تڑپ کس کی ہے دیکھ وہ ایک ہی بیٹا تھا جسے مارا ہے دیکھ وہ تازہ دھماکے میں جھلستے ہوئے لوگ دیکھ وہ تازہ دھماکے میں جھلستے ہوئے لوگ ستر ہزار یار ہم نے اپنے شہری اپنے بھائی جو ہیں کوئی شہید کروائے اس میں ستر ہزار دیکھ وہ تازہ دھماکے میں جھلستے ہوئے لوگ ایک احساس کے آنچل کو ترستے ہوئے لوگ دیکھ وہ جیب کترتا ہوا کمسن بچہ دیکھ وہ جیب کترتا ہوا کمسن بچہ دیکھ عبری ہے پھر آواز کہیں ماتم کی دیکھ عبری ہے پھر آواز کہیں ماتم کی میری تہذیب کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا جلوس معاشیات تھوڑی اخلاقیات بھی برباد ہو گئی ہے ماری میری تہذیب کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا جلوس میرے ملنے میں رکاوٹ میرے خوابوں کا جلوس میرے ملنے میں رکاوٹ میرے خوابوں کا جلوس درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا آگ برساتا ہوا آتا ہے ساون جانا درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا آگ برساتا ہوا آتا ہے ساون جانا رات دن سوک کے عالم میں ہے تن من جانا اب تو بیمانی ہے رشتے سبھی بندھن جانا اب تو بیمانی ہے رشتے سبھی بندھن جانا کیسے پہناؤں کیسے پہناؤں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا ہمارے حالات نے تو ہم سے رمیس بھی چھین لیایا پھر آخری بند ہے وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ حل دیا ہے کہ آؤ مل کے ٹھیک کریں چاہے سیاست ہو چاہے سماج ہو چاہے ثقافت کا معاملہ ہو چاہے معیشت کا معاملہ ہو میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں ایک صورت میں مگر ہم سفری ممکن ہیں ایک صورت میں مگر ہم سفری ممکن ہیں اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گما مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گما آپ ذرا سوچیں نا یہ گما نہیں ہے نا جس ماں کا بچہ جس بیوی کا شوہر آپ کو اس ملک میں لا آرڈر منٹین کرتا نظر آتا ہے وہ ایک طرح سے اپنی طرف سے تو اس نے پیش کر دیا ہماری سرحدوں کی حفاظت پر جو معمور ہیں وہ تو دیکھیں جان ہتھیلی پر رکھ کے چلے گئے سوچیے اسی طرح اور بھی لوگ ہمارے صحافی ہمارے سیاست دان ہمارے فنکار بعض اوقات اپنی جانوں پر کھین کر لوگوں کو ہسانے کی خوش کرنے کی یا ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں تو سبھی کے لیے ہے اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گما نوچ کر پھینک دے اس دل سے میرے رنج و ملال نوچ کر پھینک دے اس دل سے میرے رنج و ملال اپنی رگ رگ میں بسا ان کی محبت کا خیال اپنی رگ رگ میں بسا ان کی محبت کا خیال دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر ہاں تو پھر لا میرے ہاتھوں میں حسی ہاتھ تھما ہاں تو پھر لا میرے ہاتھوں میں حسی ہاتھ تھما اپنے مہکے ہوئے ہاتھوں سے یہ گولی تو نکال میں وہاں دیکھتا ہوں تو یہاں والوں کو سماؤں کیا جی تو اسی اپنی سیاسی پارٹی کیوں نہیں بنا لیں گے یہ نہیں ہوتا ہے بھی اللہ رکھا بھی اب سینوں لائے ہونا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ انقلابی جیسے لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں ایسی نو سو واری مو تو وہے پھر بھی نہیں سوچ رہا تھا آج آپ نے جو شاہ جی نظم سنائی ہے یقین کریں سچ کا سامنا کرنا باقی بڑا مشکل اللہ آپ کو زندگی صحیح دے محبت بس صحیح تانو دعوان دے سکتے ہیں پیسہ ایک نہیں ناظرین سٹے ویدس چھوٹے وقت کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاج خدمت ہیں کلام کے لیے بڑھتے ہیں اقرا بی بی کی جی اقرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لازوال درسگا حسین ہے نا جس کی کوئی مثال ہے نا جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہن شاہ حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول 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 اللہ مگر حسین ہی ڈٹا ہوا پسر جواں کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا ہوا یہ وہ خلیلِ کربلا حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لازوال درسگاہ حسین ہے اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس کا خان کے کربلا دفن بہن نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا یہ وہ غریبِ کربلا حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لازوال درسگاہ حسین ہے شزاک اللہ کیا کہنے اقراب ہیں اچھا دیکھیں یہ جب بھی یہ ایام آتے ہیں اب چونکہ ہم بھی عمر میں سینئر ہوتے جارے ہیں ایک نسل ہمارے بعد آئی اس نے ہمیں بولتے سنا دیکھا کچھ پڑھا بہت سارے نوجوان مجھ سے اور یہ نہیں کہ کسی خاص مسلک سے ان کا تعلق ہر مسلک اور جو کوئی سوال پوچھتے ہیں اس واقعے کے حوالے سے جو عظیم قربانی ہے اس حوالے سے بھی سوال پوچھتے ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اس غم کو اپنے دل میں سازہ رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس غم کی شدت کا احساس ہے تو پھر آپ وہ کرنے کی کوشش کریں جو اس خانوادے کا درہ امتیاز تھا آپ ہر طریقے سے اپنے جیسے آپ غم کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جیسے چاہیں آپ عشق کا اظہار کریں میرے نزدیک ان تمام جو اظہاریاں ہیں عشق کے وہ سارے بڑے باوقار ہیں اگر مجھے لگتا ہے ذاتی طور پر اس غم پر بات کرنے کے لیے اس حوالے سے جب ہم سوچتے ہیں کہ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں تو سیکھنا یہ ہے کہ ہم ان جیسا بننے کی کوشش تو بھئی آپ تو خا کے پا نہیں ہو سکتے یعنی کہ وہ جو ہستیاں ان کی خا کے پا پیروں کی جو دھول ہے وہ نہیں ہو سکتے مگر وہ سفر کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں اور وہ کوشش یہ ہے کہ عملی زندگی میں ہر ہر موقع پہ ایک پہلو تھوڑی ہے یہ جو عظیم قربانی جس کی انتہا جیسے بال کہتے ہیں نا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعی وگر یہ جو شہادت کا واقعہ ہے اس سے پہلے بھی جو پوری زندگی پر آپ نظر ڈالیں امام حسین علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام تلی کرم اللہ وجو کی اہلِ بیعت کی دیگر جو مبارک خستیاں قائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھی جن پر آقا کی نظر پڑی اور پھر وہ کیا سے کیا ہو گئی آپ ان سب کی جو سیرت ہے ان کی جو زندگی ہے اس کو دیکھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش تب میں سمجھتا ہوں کہ عشق کا صحیح حق جو ہے وہ ادا ہو سکتا ہے واہ اپنے اپنے ذریعے ہیں جیسے چاہیں کریں ایک ذریعہ یہ بھی ہے اور مجھے لگتا ہے میرا دل کہتا ہے جتنا میں نے ان مبارک خستیوں کے سیرت کو پڑھا ہے کہ جب آپ ان کی طرز زندگی کو اپنائیں گے طرز عمل کو اپنائیں گے اس سے زندگی اور دنیا خوبصورت ہوتی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی مجھے لگتا ہے کہ اس سے وہ بھی خوش ہوں گے واہ ان کو اچھا لگے گا جیسے مثال کی طور پر دیکھئے اب آپ دیکھیں کہ ہم جو سینسٹیوٹی ہے یہ جو حساسیت ہے انسانیت کی طرف یہ جو قرمانی تھی کیا تھی یہ بھی انسانیت کے لیے تھی مگر جو خانواد رسول جو عزت اور تعظیم تھی وہ تو اپنی جگہ پر قرار ہے وہ تو دیکھیں نا یہ دنیاوی بادشاہد سے کیا لینا دینا وہ تو یعنی کہ ان کا جو مقام ہے اس میں کیا دور آیا ہو سکتی ہے مگر اصل بات یہ تھی کہ انسانیت کے لیے اپنے لوگوں کے لیے جیسے کہ یہ جان کا نظرانہ پیش کیا ہے نانا کے دین کے لیے اور وہ دین کیا کہتا ہے وہ بنیادی طور پر لوگوں کی بات کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے آقا کا دین آقا کا دین مساواد پر مبنی ہے نا انصاف پر مبنی ہے یہی ہے اور اسی کے لیے یہ قربانی دی گئی ہے تو وہ جو سینسٹیوٹی ہے انسانوں کی انسانوں کے لیے اس پر ہمیں ضرور نظر کرنی چاہیے ان دنوں میں کہ جب بھی یہ دن آئے تو ہم ان ہستیوں کی صیرت پڑھیں ہم دیکھیں کہ وہ زندگیاں کیسے گزارتے تھے حالتہ کہ امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے میں اتنی ہم نے ہم لٹریچر کے سٹورنٹ ہیں دیکھیں نا آگ کھولی بولنا شروع کیا کوئی چوتھی پانچویں سے اس کتاب ہے اور ہم ہیں یہی کر رہے ہیں دنیا کی کسی لٹریچر میں کسی بائیوگرافی میں اس نویت کی جو سینسٹیوٹی ہے حساسیت ہے انسانوں کے لیے وہ نہیں ملتی ہے وہ آکے سائل نے دستک دی اور کچھ دستے سوال جو ہے وہ دراز کیا کچھ مانگا تو امام اندر تشریف لے گئے امام حسن علیہ السلام اور واپس آئے اور جو کچھ تھا وہ اس کو دے دیا دے دیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تو سائل نے کہا کہ آپ نے مجھے میری ضرورت سے بڑھ کر دے دیا ہے میری ضرورت سے بڑھ کر دے دیا ہے پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ تجھے یہ سوال دراز ہی نہیں کرنا چاہیے اس کی نوبت ہی پیش نہیں آنی چاہیے وہ جو ایک انسان کی سوال کرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتے ہوئے جو آنا ہرٹ ہوتی ہے اس تک کا دیتے ہوئے خیال تھا سبحان اللہ یہ ہے انسانیت یہ ہیں وہ عظیم ہستیاں تو یہ جتنے بھی دن ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ظلم اور ظلم کے خلاف ایک عظیم قربانی کی ہمیں یاد دلاتے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان ہستیوں کی جو سیرت ہے جو باقی زندگی انہوں نے گزاری ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے اس کو بھی پڑھنا چاہیے آپ یقین جانئے آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ صرف اس حوالے سے نہیں کہ ظالم کے آگے کیسے ڈٹ جانا ہے کیسے کھڑے ہو جانا ہے صرف اس حوالے سے نہیں بدلیں گی زندگی کیسے گزارنی ہے اس حوالے سے بھی بدل جائیں اس کی وجہ یہ ہے کربلا ہے نا اس کا سامنا صرف ایک موقع پہ نہیں ہوتا ہے قدم قدم پہ انسان کو باز وقت کربلا کا سامنا باز وقت اپنے اندر ایک ظالم ہوتا ہے اس ظالم سے بھی آپ نے لڑنا ہوتا ہے وقت کا ظالم ہے اس سے تو لڑنا ہی ہوتا ہے اپنے اندر بھی تو اپنے ایک ظالم ہوتا ہے اس کو ہر وقت مارنا ہے اس کو ہر وقت اس کی گردن دبوچ کے رکھنی ہے اس کو سر اٹھانے نہیں دینا تو بس ہمارا افسوس یہ کہ ہم ان حسنیوں سے جیسے سیکھنا چاہیے ہم اس شدت کے ساتھ اس انصاف کے ساتھ شاید ہم سیکھتے نہیں ہیں آخر میں دیکھئے مجھے حضرت علی قول یاد آگیا ایک کول ہے آپ کی زندگی بدل دے گا ذرا اس پہ غور کیجئے گا سوچتے رہیے گا یہ جو خوبصورت باتیں ہوتی نا بعض وقت جہاں نرم زمین ہوتی ہے وہاں فرن جڑ پکڑ لی باز لوگ جو ہیں نا مجھ سمیت اس لوگوں کے دل جو ہیں وہ نرم زمین جیسے نہیں ہوتے کنکریٹ کی طرح ہوتے پانی آتا ہے بخارات بن کے اڑ جاتا ہے اندر وڑ دے ہی نہیں لیکن کنکریٹ پہ بھی اگر آپ مستقل پانی کا کتھرہ جو ہے خیر کی بات جو ہے وہ آپ ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں ایک دن اس میں شگاف پڑ جائے تو جو بھی خیر کی بات ہو اس کو جیسے ہوتے نہیں کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے خوشتے رہتے ہیں اس بات کے بارے میں اس کو دہراتے رہتے ہیں ایک کال زندگی بدل دے اور پھر حضرت علی کا کال حضرت علی کرماللہ وجہ کا کال آپ نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو دنیا میں ایسے رہو دنیا میں ایسے رہو کہ دنیا تم میں نہ رہے یہ تھا آج کا شو اجازت دیجئے اللہ حافظ